بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عابد رضی چینل کی طرف سے آج میں آپ کو قرآن پاک کی کچھ شورتوں کی آیات بتاؤں گا جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں آیات میں ذرا سنیے ہم کیا کہتے ہیں اگر ہم ان پر عمل کریں اور اپنے ڈیلی روٹین میں یہ آیات شامل کر لیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف بھی کرے گا اور ہمارے دل بھی سیدھے کر دے گا اور ہمیں ہدایت بھی دے دے گا تو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اے ہمارے رب لا تزع قلوبنا بعد ازہ دیتنا سورہ آل عمران ہے اے ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑے نہ کرنا اے ہمارے رب ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑے نہ کرنا یہ پہلی حیسائد کا ربنا لا تزع قلوبنا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا کا مطلب ہے آگے دیکھیں رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا تَوْقَتَلَنَا بِه کیا ہے یہ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا تَوْقَتَلَنَا بِه اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہیں سورہ بکرہ کی آیت کہیے اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہیں یہ دعائیں آپ سیکھ لیں یہ آیات اور ڈیلی روٹین میں کم سے کم میں سے ایک تو ضرور آپ ایک تسبیح ایک کی ضرور پڑھ لیا کریں رَبَّنَا لَا تُعَخِزْنَا رَبَّنَا لَا تُعَخِزْنَا اِنَّسِيْنَا اَوْ اَخْتَعْنَا کیا ہے رَبَّنَا لَا تُعَخِزْنَا اِنَّسِيْنَا اَوْ اَخْتَعْنَا اے ہمارے رب اگر بول گئے ہوں یا خطا کی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا سورہ بکرا آگے ہیں رَبَّنَا لَا تُعْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا کیا ہے رَبَّنَا لَا تُعْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم سے ہمارے کاموں میں جو بیجا زیادتی ہوئی اسے معاف فرما سلعہ آل عمران کی آیت ہے یہ اگر ہے رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَقَّلْنَا وَإِلَيْكَ اَنَبْنَا اے ہمارے رب تجھی پر ہم نے بروسہ کیا اور تیر ہی طرف رجوع کرتے ہیں اگری ہے رَبَّنَا أَتْمِم لَنَا نُورَنَا وَغْفِرْ لَنَا کیا ہی ہے رَبَّنَا اَتْمِم لَنَا نُورَنَا وَغْفِرْ لَنَا اے ہمارے رب ہمیں کامل نور اتا فرمائے اور ہمیں بخش دے آگری ہے اے ہمارے رب ہمیں سبر دے ثابت قدمی دے اے ہمارے رب ہمیں ایمان ہم ایمان لا چکے اس لیے ہمارے گناہ معاف فرما ربنا آمنا فغفر لنا ورحمنا اے ہمارے رب ہم ایمان لا چکے تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما صدقاللہ العظیم ان آیات کو آپ یاد کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اپنی دعا میں بھی ان آیات کو شامل کیا کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ